بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیجیٹریس برجہ کاؤس ویسے تو آپ لوگوں کو ایک ڈیٹیلڈ یئرلی ہورسکوپ دے چکے ہیں لیکن اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہر مہینے کے حساب سے جنوری سے لے کر دسمبر تک ایک سمرائز ہورسکوپ دے رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس مہینے میں کون سی تبدیلیاں ہوں گی سیجیٹریس پچھلے ڈیڑھ سال سے آپ نے جو جو سٹریس جھیلے ہیں جن جن معاملات میں آپ کو پریشانی ہوئی ہے اب اب 18 جنوری کے بعد آپ کی وہ پریشانیاں وہ سٹریس کم ہونا شروع ہو جائے گا اب آپ کا فائنانس بہتر ہوگا رکے ہوئے معاملات چلنا شروع ہو جائیں گے پہلے جن جن کاموں میں آپ کو رکاوٹوں کا سامنا تھا اب وہ رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں گے یہ تو تھا جنوری اب اپریل، مئی اور اگست کے مہینے ان تین مہینوں میں آپ بہت سوشل رہیں گے پہلے اگر آپ کسی وجہ سے خود کو بند کر بیٹھے تھے تو اب آپ کو کھلنے کا موقع ملے گا نئے دوست بنیں گے دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی اوٹنگ پر جائیں گے ڈینر کریں گے آپ کی سوشل لائف بڑی رچ ہو جائے گی دوستوں کا تعاون ملے گا پہلے اگر آپ کسی لحاظ سے سوشلی آئیسولیٹ ہو گئے تھے تو اب دوستوں کے ساتھ آپ کے رابطے بڑھ جائیں گے مئی سے لے کر اکتوبر تک سٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے آپ لوگ بڑے ذہین رہو گے اپنی پڑھائی میں آپ لوگ بہت اچھے رہیں گے اگر آپ کسی دوسرے ملک میں سٹڈی ویزا کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو مئی سے لے کر اکتوبر تک ان چھے مہینوں میں آپ کے لیے دوسرے ملکوں کی راہیں کھلی رہیں گی آپ کو اپنی پسند کی یونیورسٹی کالج میں اپلائے کرنا چاہیے اور آپ کو ویزا پراسیسنگ میں بھی آسانیاں ملیں گی اگر آپ ویسے اندرونے ملک یا بیرونے ملک سفر کرنا چاہتے ہیں دونوں لحاظ سے آپ کے لیے راہیں کھلی ہوں گی آپ ویزا امیگریشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جنوری کے مہینے میں آپ کو کچھ غیر متوقع قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ نے بہادری سے جیسے آپ بہادر ہیں آپ نے بہادری سے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے اٹھارہ جنوری کے بعد ویسے بھی حالات تبدیل ہو جائیں گے تو اٹھارہ جنوری تک آپ کو کچھ انیکسپیکٹڈ چینجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فروری کا مہینہ بہت اچھا رہے گا آپ اگر کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں کسی نئے پروجیکٹ پر کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ فروری کے مہینے میں شروع کر سکتے ہیں آپ کو نئے کام کے حوالے سے کچھ مشکلات تو آئیں گی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو آسانیاں بھی ملنا شروع ہو جائیں گی اگر آپ کسی نئے آئیڈیا پر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ رائٹر ہیں پینٹر ہیں ڈیسائنر ہیں تو آپ کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے لیے مارچ کا مہینہ بہت اچھا رہے گا آپ کی ترقی ہو سکتی ہے آپ کو کوئی بونس مل سکتا ہے آپ اپنے کریئر میں نیکسٹ لیول تک جا سکتے ہیں آپ کی پرموشن ہو جائے گی اپریل کے مہینے میں آپ نے اپنے اندر فلیکسیبیلٹی رکھنی ہے آپ نے دوسروں کی فیلنگز کو سمجھنا ہے خاص کر اپنی پارٹنر کی اپنے سپاؤس کی فیلنگز کو سمجھنا ہے آپ کو اپنی پارٹنر کو احساس دلانا ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو اگر آپ مشکل وقت میں اپنے پارٹنر کا ساتھ دیں گے تو آپ کو جواب میں بھی بڑی تگڑی محبت ملے گی مائی کے مہینے میں آپ نے ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے جو آپ کو پریشان کرتے ہیں ٹاکسک رولیشنز سے آپ نے بچ کر رہنا ہے کیونکہ اگر ایسے لوگ آپ کے کلسٹر کے اندر رہے تو مائی کے مہینے میں آپ کچھ غلط کر بیٹھیں گے تو کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ مائی کے مہینے میں ایسے لوگوں سے خود ہی دور رہیں جن کی باتیں آپ کو پریشان کر دیتی ہیں ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں جون کے مہینے میں آپ اپنی مورل ویلیوز پر کام کریں گے ان کو بہتر کریں گے ذہنی جسمانی صلاحیت آپ کی بہت اچھی رہے گی آپ اپنے کاموں میں بہت مصروف رہیں گے تو جلائی میں آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا آرام بھی دینا ہے کچھ آوٹنگ پر جائیں کوئی لانگ ٹرپ کریں آپ نے آپ کو آرام دینے کی کوشش کریں اپنی ایکٹیوٹیز کو تھوڑا کم کریں تو جلائی کا مہینہ آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر تھوڑا تھکا سکتا ہے تو آپ نے خود کو آرام دینا ہے اور ریلیکس کرنے کی کوشش کرنی ہے اگست کا مہینہ رشتوں کے حوالے سے بہت اچھا رہے گا شادی شدہ لوگوں کی زندگی بہت اچھی رہے گی میاں بیوی میں پیار بڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں گے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے رابطے بہت اچھی ہو جائیں گے اور سپٹمبر کے میڈ میں آپ کو کوئی ایک بڑا خرچہ کرنا پڑ سکتا ہے تو میڈ سپٹمبر میں آپ نے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے کہ آپ کو کوئی ایک بڑا خرچہ کرنا پڑے گا اب وہ خرچہ شادی کا ہو سکتا ہے منگنی کا ہو سکتا ہے کوئی سالگیرہ کا ہو سکتا ہے یا ویسے کوئی گھر پر گیٹ ٹو گیدر رکھ سکتے ہیں کسی پارٹی پر خرچہ ہو سکتا ہے تو سپٹمبر کے مہینے میں آپ کو ایک بڑا خرچہ کرنے کی ضرورت پڑے گی اور اکتوبر کا مہینہ آپ کو پھر انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ نے خود کو تھوڑا ٹائم دینا ہے آرام کرنا ہے کسی ٹور ٹرپ پر جائیں گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں بچوں کو ٹائم دیں نویمبر کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا مہینہ ہے ہر لحاظ سے آپ چاہے جوب کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہیں گے آپ کو اچھی ڈیلز ملیں گی اور جو لوگ جوب کر رہے ہیں انہیں اپنے اخراجات پر کنٹرول رکھنا ہوگا کیونکہ کاروباری لوگ تو روزانہ کے روزانہ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں لیکن جو لوگ جوب کر رہے ہوتے ہیں انہیں مہینے بعد ہی سیلری ملتی ہے تو آپ لوگوں کے نویمبر کے مہینے میں ایکسپینسز بڑھیں گے تو آپ نے اپنے ایکسپینسز پر کنٹرول کرنا ہے اور دسمبر میں آپ لوگ بہت مزے میں رہیں گے خوشیوں میں رہیں گے مسکراتے رہیں گے ہر سیچویشن کو بہت انجوائے کریں گے دلی طور پر ذہنی طور پر آپ مطمن رہیں گے پر سکون رہیں گے بائی نیچر آپ آزادی چاہتے ہیں سکون چاہتے ہیں تو دسمبر کے مہینے میں آپ کو یہ آزادی اور سکون محسوس ہوگا تو یہ تھا جنوری سے لے کر دسمبر دو ہزار بائیس تک ہر مہینے کے لحاظ سے ایک سمرائزڈ ہاروسکوب کہ ہر مہینے میں آپ کو کس طرح کی انرجیز ملیں گی تو خوش رہیں اور خوشیاں بانتے رہیں گے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ